ایدو زہا قریب آتے ہی سیالکوٹ کے علاقہ اکبرابہ چوک میں لگنے والی ملیشی منڈی میں بڑے اور عالی نسلوں کے جانور لائے گئے ہیں مگر جانوروں کی آسمانوں کو چھوٹی قیمتیں سن کر خریداروں کی اکثریت ملیشی منڈی سے خالی خات کی واپس جا رہی ہے پچھلے سالوں کی نسبت جانوروں کی قیمتوں میں بے تخاشہ اضافے کی وجہ سے جہاں لوگ پریشان ہیں وہی پر بیوپاری بھی جانوروں کا مناسب ریٹ نہ ملنے کی وجہ سے میوسی کا شکار ہیں ملیشی منڈی میں سیرو تفریق کے لیے آنے والوں کی تعداد خریداروں سے زیادہ ہے اور باز من چلے تو بقاعدہ گھاک بن کر جانوروں کی قیمتیں پوچھتے اور بیوپاریوں سے بلا مقصد بحث و تقرار کرتے بھی نظر آتے ہیں اسمانوں سے باتیں کہہ رہی ہیں قیمتیں لیکن یہ ہے کہ ہر بندہ مجبور ہے اور بچوں کی خواہشات کو مدن نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ فریضے کو پورا کرنا پڑتے ہیں اس دفعہ تو مہنگائی جو ہے پچھلی دفعہ سے بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور بہت مہنگے جانور ہو گئے ہیں یہاں منڈی پہ تقریباً چھوٹے چھوٹے جو جانور ہیں اس کا چار پانچ لاک رپیہ مانگ رہے ہیں لوگوں کی بڑی تعداد اب اس انتظار میں ہے کہ شاید عید سے کچھ دن پہلے جانوروں کی قیمتیں کم ہو اور وہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانور خرید سکیں لوگوں کا کہنا ہے کہ عید قربان سے پہلے اگر قربانی کے جانوروں کی قیمتیں کم نہ کی گئیں تو اس مرتبہ ہمارے لیے سنت ابراہیمی کی ادائیگی مشکل ہو جائے گی کیامرامین زفر عباس کے ساتھ مبین کمر ملک 92 نیوز سیالکورٹ